امریکہ میں مسلمانوں کی نمائندہ فلاحی تنظیموں کی طرف سے کرونا وائرس سے متاثرہ مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا کام جاری ہے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی سنگین بہران کے باعث ملازمتوں سے محروم ہونے والے افراد کے گھروں میں بھی راشن سپلائی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ زندگی کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں تفصیلات کے لیے دیکھئے واشنگٹن سے خورم شہزاد کی یہ ریپورٹ کرونا وائرس سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ حلقتیں امریکہ میں ہوئیں جہاں ستاون ہزار سے زائد شہری ظالم وائرس کشکار ہو چکے ہیں امریکہ میں دو کروڑ سے زائد افراد اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس وبا سے ملخی معیشت کو سخت دھچکہ لگا ہے ایسے میں مسلمانوں کی فلاحی تنظیم میں میدان میں آ گئی ہیں جو کہ مستحق افراد کو کھانے پینے کی اشاہ کی سپلائی کر رہی ہیں منٹکومری کاؤنٹی مسلم فاؤنڈیشن کے زیر احتوام دو سو مستحق افراد میں نو ہزار ڈالر کا کھانا تقسیم کیا گیا جبکہ تنظیم کی طرف سے ایک ہزار افراد کی مالی مدد بھی کی گئی جو کہ وبای امراض سے متاثر ہو چکے تھے ان میں سے بیشتر حالیہ دنوں میں ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا ابھی امریکہ پہنچے ہیں جو رمضان پیکچ تقسیم کیا گیا اس میں چاول پیاز تیار روٹیاں کوکنگ آئل چائی کی پتی دودھ چینی چکن خجوریں اور سبزیاں شامل ہیں تنظیم کے عزداروں کا کہنا ہے کہ میری لینڈ کے انیس ہزار پانچ سو افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے نو سو پنتالیس افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں ان کی تنظیم مذہب عقیدہ رنگ و نسل سے کتا نظر کاؤنٹی کے ہر ضرورت مند کی مدد کر رہی ہے موسیقی تنظیم کی عزداروں نے واضح کیا کہ وہ ہم خیال رضاکاروں اور شراکتدار تنظیموں کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ انسانیت کی افلاح کا کام زیادہ تیزی سے پھیلے اور متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا سکے خورم شہزاد نائنٹی ٹو نیوز واشنگٹن امریکہ